موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد حاشم عبدالجبار ایک بار پھر آپ کا پسندیدہ پرورام لے کر حاضر ہوں اقراب پڑھو اور سمجھو آپ کا اور اپنے مہمان عزیز کا میں اس پرورام میں استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ناظرین آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب آیات کی تلاوت کریں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سیطان مرگوط سے اللہ اعلم ما تحبیل منفا وما تغییل الارحام وما تزدادا وقل شیئن عین وعدہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخو بھی جانتا ہے اور پیٹ کا بٹھنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے ظاہر و پوشیدہ کا وہ علم ہے سب سے بڑا اور سب سے بلند بالا سواء انکم من اثر و قول ومن جہا به ومن ہوا مستخف باللیل ومن ہوا مستخف باللیل وسائد انہا تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور باعواز بلند اسے کہنا اور جو رات کو چھپا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو سب اللہ پر برابر و اقصہ ہیں اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے دلے بانی کرتے ہیں کسی قوم کی حالت اللہ تعالی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالی جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہے موسیقا 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 وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجنی کی چمک درانی اور امید دلانی کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے گرد اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور خرشتے بھی اس کے خوف سے وہی آسمان سے بجنیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے کفار اللہ کی بابت لڑ جھگل رہے ہیں اور اللہ سخت امت والا ہے موسیقا اسی کو پکارنا حق ہے جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف فیلائے ہوئے ہو کہ اس کے موگ میں پڑ جائے حالانکہ وہ پانی اس کے موگ میں پہنچنے والا نہیں ان گنکیروں کی جتنی پکار ہے سب گن رہی میں ہے اللہ ہی کے لئے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناکھوشی سے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی سب بشام قل من رب السباوات والارض بھی دا قل ا�د تقلتني من دونه یا ولیا لازم کہوں نے انفسیم لا فعنم و لا فعر قل هل اس سےیم الامار والبصیر موسیقی 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 وَالَّذِينَ لَنْ يَسْتَجِبُوا لَوْلَوْا لَمَا فِي الْأَرْضُ جَبْرِعًا وَمِثْلَهُ مَا هُوْ لَكْتَدَوْا بِهُلَا لَمُنْسُورُ حِسَابًا وَمَقْلَاهُمْ جَهَانًا وَبِرْسَ الْرِحَابًا جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور جن لوگوں نے اس کے حکم برداری نہ کی اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بردے میں دے دیں یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے افَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُرْآمَا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُهُمُ الْأَلْبَابِ اَلَّذِينَ يُرْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَاكُمُونَ الْمِلَّ لَا يَاكُمُوا وَالَّذِينَ يَصْرُونَ مَا أَمَعْلَاهُ بِعَنْ يُنْصَلَ وَحْشَونَ رَمْبَهُمْ وَالَذِينَ يَعْلَاهُونَ رَسُولَ الْحِسَابِ جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار سے درتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں وَالَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَالَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُلَا لِتَلَهُمْ لَوْا قُبَنْدَاءَ اللہ نے رب کی رضا مندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرج کرتے ہیں اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں انہیں کے لیے آقیبت کا گھر ہے ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیک و کار ہوں گے ان کے پاس ہرشتے ہر ہر دروازے سے آئیں گے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو سبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا وَالَّذِينَ يَنْقُبُونَ عَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ نِسَاقِهِ وَيَقْرَوْنَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيَقْرَوْنَ مَا آمَنْ يَعْبِهِ لِأَنْ يُصْرَ وَيُفسِدِنَ فِي الْأَرْمُ وَلَذِكَ لَعْبُ اللَّعْمَةُ وَيَقْرُنُسُّهُ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے لانتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہیں اللہ تعالی جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہائیت حقیر پونجی ہے اَلَایَنَ آیَةٌ رَبِهِ کُلْ اِنَّ اللَّهَ يُبِلُّ مَنْ يَشَاءَ موسیقی کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی موجزہ کن نہیں نازل کیا گیا جواب دے دیئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف جھگے اسے راستہ دکھا دیتا ہے جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلیح حاصل ہوتی ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لئے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے کذاکہ ارسلنا کبیئ امت وردغت من قبلها امام لیتا وعیم الیتا وعیم الیتا وحیم الیتا وهم یکفرون برحمن اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سے امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں آپ کہہ دیجئے میرا پالنے والا تو وہی ہے اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائے کہ عبادت نہیں اسی کے اوپر میرا حروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے وَلَوَاَمْ مَقْرَانًا مُصُرَتْ بِهِ الْجِبَالَ وَفْتِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ قِلِّنَ بِهِ الْمَوْتَى بل لیلَّهِ الْأَمُرُ جَمِيعاً اَفَلَمْ لِلْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا اَرْضَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَاً لَنَسَ دَيْعَاً وَلَا لَذَانُ الَّذِينَ تَفَرُوا وَتُصِيْهُمْ بِمَا صَنَى وَقَالِعَةٌ اَوْ تَحُرُّ طَيْبًا مِنْ تَالِينَ اَوْ تَحُرُّ طَيْبًا مِنْ تَالِينَ حَتَّى يَأْتِنَ وَعْدُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْرِبُ الْمِعَالَ اگر بھی فرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکلے ٹکلے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر بھی جمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت ہے کہ وعدہ الہیہ پہنچیں یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا یقیناً آپ سے پہلے کہ پیغمبروں کا مذاب پڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو بھیل دی تھی پھر انہیں پکڑ لیا تھا پس میرا عذاب پیسا رہا افمنہ بطائم على كل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شركاء قرسا partners اندبعو لہم یقین اندبعو لہم بھر اندبعو لہم wir غلère آیا وہ اللہ جو نگربانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے عمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک خیرائے ہیں کہہ دیجئے کہ ذرا ان کے نام دو لو کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو بات اثر یہ ہے کہ پروف کرنے والوں کے لیے ان کے مقر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روح دیے گئے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں مکن یہ دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے انہیں اللہ کی غزب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں مَثَلُ جَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْئِنِ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَكُلْهَا دَائِمُ وَظُلُّها تِلْكَ عُقُبَ الَّذِينَ اتَّقَوْ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرحیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی یہ ہے انجام پرحیزگاروں کا اور کافروں کا انجام توزق ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں اور دوسرے پھر کے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریف نہ کروں میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے اگر آپ نے ان کی پہشوں کی پہلوی کر لی اس کے بعد کی آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کی عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّمِمْ وَبَلِتَ وَضْعَنَا هُمْ أَزْوَاجَهُ وَبُرْئِنَ وَمَا كَانَ لِعَسُولِنْ أَنْ يَكْفِنَ بِآَيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِهِ اللَّا بِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیٹ چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بی بی بچوں والا بنایا تھا کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے لوح محفوظ اسی کے پاس دیں وَإِنَّا لِيَنَّكَ فَعْضَ الَّذِينَ اِلْمُمْ أَوَّكَ وَفَّلَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ لَنْكُشُهَا مِنْ أَقْرَا فِهَا وَاللَّهُ وَحْقُمُنَا مُعَقْتِبَ لِحُکْمِهِ وَهُوَ سَلِّعُ حِسَابَ ان سے کیے ہوئے بادوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے حساب تو ہمارے ذن میں ہی ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹا کے چلے آ رہی ہیں اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں وہ جلد حساب لینے والا ہے وَقَدْ مَدَى الَّذِينَ مِنِ قَبْلٍ فَلِلَّذِينَ مَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِرُ كُلُّ نَفْسِهُ وَسَيَعْلَمُ الْقُفَّرِ مَا وَمَدْا وَيَعْلُ الَّذِينَ جَفَرُوا نَسْتَمُ سَلَاءً وَالْقَبَابِ اللَّهِ شَنْدًا مِنْ بَدْنِ وَبَعْلَكُمْ وَمَرْعِمْدَ حُکُمٍ مُرْقِتَاءً ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمینہ کی تھی لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزاق کس کے لیے ہیں یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم نے اللہ گواہی دینے والا کافر ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے انشاءاللہ العزیز سورہ رات کے مقمل ہونے کے بعد سورہ ابراہیم جو مکی سورت ہے اور اس کی باون آیتیں ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شوق عطاو اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان بڑا ارحمو اللہ ہے موسیقی 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 وَمَعْفِ الْأَوْضِ وَعَلِمُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ مجھ آسمان اور زمین میں ہے اور کافروں کے لئے تو سخت عذاب کی خرابی ہے الَّذِينَ يَسْتَحِمُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآَخِرَةِ وَيَصُبُونَ عَمَن سَبْلِمِ اللَّهِ وَعَدَرُونَ آئِ وَجَبُ لَا آئِكَ فِي وَلَا نِمْ بَعْلِينَ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا بھی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں یہی لوگ پر یہ درجے کی گمراہی میں ہیں ہم نے ہر ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے وہ غلبہ اور حکمت والا ہے وَلَا قَدْ عَسَلْنَا مُوسَى بِالْآيَاتِ وَأَنْ اَخْرِجْ قَوْمَةَ مِنَهُ قُلْمَاتِ اِلَا النُّورِ وَنَكِّرْهُمْ بِأَيْنِ اللَّهِ یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تُو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کی احسانات یاد دلا اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لئے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ هِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ آجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ اِذْ آجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُورْنَكُمْ سُورْءُ العَذَابَ وَيُذَبِّحُونَ أَذَلَاءَةٌ وَيَسْتَحِنَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ لِّرَّبِّكُمْ عَظِيمٌ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں جبکہ اس نے تمہیں فیرونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بھی بہت بڑی آزمائش تھی اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کروگے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کروگے تو یقینا میرا عذاب بہت سخت ہے وقال موسیٰ تکفر آنتم وماں فی الارض جریعا فإن اللہ لغلی الحید حفظ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب روح زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تاریخ والا ہے موسیٰ یدینہم فی افواہیم وقالوا انہا کفرنا بما اغسلتن بک و انہا لفی شک مما تدعو لنا علیہ مرین شاہد انہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں یعنی قوم نوح اور آدھ سموت کی اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول مرجزے لائے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے موہ دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بولا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شباہ ہے قلت دفروں اکر اللہ شک مفاتر السمرات والاوم يجعوكم ليوفر لكم من دوركم ویؤخركم الى اجا مسمى ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ ماں فرما دے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں محلت عطا فرمائے انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے بھی انسان ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداوں کی عبادت سے روم دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو قلت لهم رسولهم انہیں نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یعنم على من نشاء من عباده ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے ہم تم جیسے ہی انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی مجزا تمہیں لا دکھلائیں اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی ہیں واللہ جو ایزائیں تم ہمیں دوگے ہم ان پر صبر ہی کریں گے توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں وَقَالَ الَّذِينَ جَفَرُوا لِحُسْرِهِمْ لَنُحْرِدَنْ لِلْأَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنْ لَفِيهِ لِلَّتِنَا فَأَوْحَا إِلَيْهِ الْعَبُّهُمْ لَنُحْرِدَنْ لِلَّوَالِهِمْ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹاؤ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے یہ ہے ان کے لئے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میرے وعید سے خوف زیادہ رہیں اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش زدی نوب نامراد ہو گئے اس کے سامنے دوزت ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلائے جائے گا جسے بمشکل گھوڑ گھوڑ پیے گا پھر بھی اسے ڈلے سے اتار نہ ستے گا اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا ان کے عمال وشل اس راہ کے ہیں جس پر تیز ہوا آنھی والے دن چلے جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے یہی دور کی گمراہی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تکبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو پناہ کر دے اور نئی نخلوق لائے اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ناظرین ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے ہم انشاءاللہ والعزیز آپ سے پھر ملاقات کریں گے اگلی مجلس میں ہمیں اور مہمان عزیز کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مقبر یدیوز بنانے میں ہمارے ملف مقبعد یدیوز بنانے میں ہمارے ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی